سریعہ سعودین اوبی سیڈی کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بور رہا ہوں جو دکتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ خسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو مابلنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تھی الہیدہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ایک کوٹ سر بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصلہ دوات حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے سابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار قیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑو کانسٹن اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے حید سی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانورٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پاٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر خو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کے چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاکیوں کی طرف سے سنناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یائز کر دی جائے گی سر میں یہ باتانا چاہ رہا ہوں کہ در انگر موڈی کو جو منڈیٹ ملا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں سری منسوک مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا ماننی صدس بیٹھ جائیں سری منسوک مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں مانی صدس بیٹھ جائیں مانی صدس بیٹھ جائیں اپنے پرارم بک باشن میں جو شبد پریوک کرا ہے اس کو آثینٹیکیٹ کرا جائیں اور اب بھی انہوں نے اُڑلے کرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچین کرا ہے اس کو بھی آثینٹیکیٹ کرا جائیں نشیر طور سے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُبیسی صاحب جب بھی کوئی بات آسکتا ہے سر آپ چیت پر بیٹھے ہیں مانتری جی کو پیٹھ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا مانتری کی جواب یہ ہی ہے یہ نہیں اس سے بری بات کیا ہے پیٹھ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو تو مینڈی؟ خیلی موڈی کو پیٹھ میں درد ہوا بات کرد� frequent ہی غیر درد ہوا اس سے ملا ہی ہے یہ وہ نہیں بہت سکتا ہے کیونک ہم درد ہوا کردے ہوں با سکتا ہے وہ شکریہ بہت سکتا ہے ومانتی روز بہتہ ہیں یہ غیرانی نسلسلسل بہت جائیں یہ غیرانی رجوع ہے وہ جو غیرانی رجوع ہے مجرمی بی تم کمیبتا ہے جب چیز بلد کرتے ہیں کیونکہ جس شکریہ and the upper caste are getting their due representation. Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے sir کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں 75 لاکھ ایسپیرنٹس کی زندگی برباد ہو گئی. 6 پیپر لیکھوا. بیروزگاری کا عالم یہ ہے sir کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے. نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی زیادہ دو حرب کرسکے. یہ بھی سر میرا رہے ٹائم ہے. یہ ٹائم لے لے میرا. سر میں دو منٹ دیجئے. یہ بیسوا گروہ کی پالسی ہے. اسرائیل کو ستہ بیس ٹن اسرائیل کو ستہ بیس ٹن ہٹیار جا رہا ہے. نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں. کیا سر پڑے گا. سانتاری ہزار اسرائیلی فلسطین ہی مار چکے ہیں. کیا ہے ہماری پالسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں. سر نسل کشی ہو رہی ہے. صدر جمہوریہ کے خود بے میں. سر میں اسی پہ بول رہا ہوں. سر اس میں لکھاوا ہے. فورن ٹولیسی کے اپر آپ پر پی پیراغراف نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجیے. صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے. کیوں نہیں موڈی سرکار مائنورٹیز کو پین او سکالیشنی پر ڈیوائن ڈیوینٹ کرتی ہے سر. اس کو آپ نے بجھت کم کر دیا. سر بنارس کب انکر اٹھارہ مہنے سے منڈی کا شکار ہے. سورت اور بنگلورو جا رہا ہے. سر آخری بات کنکلوروٹ کر رہا ہوں آخری بات. سر پنون کیس میں نکل گپتہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا. تو نکل گپتہ کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا. اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے. اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگاتے سر سر خمات کرو. کمیٹی بنائیے آپ نے اس کا کیا ہوا. سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تقریر کو ٹیپو سلطان کی نظر. سنیے سر اب ہو گیا. ہو گیا ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تقریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں. یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے. کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے. سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے. جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا. شامہ پرسات مکرجی نے سائن کیا. یہ آپ کی نفرت ہے. سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر. کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوک چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے. اتنے ہوئے زلیل کے جوتوں میں آگئے. بہت بہت شکریہ سب